آپ سن رہے ہیں کتاب، اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ، مصبت کام کی ضرورت اس تعمار کے خلاف پچھلی صدیوں میں جو سیاسی ہنگامیں کیے گئے ہیں ان سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا البتہ یہ بڑا رقصان ہوا کہ دوسری قوموں کے لیے اسلام پر غور و فکر کا ماحول ختم ہو گیا مغربی قومیں ہمارے لیے دعوت کا موضوع بننے کے بجائے نفرت کا موضوع بن گئی مغرب کے لوگوں کو ہم نے اس نظر سے نہیں دیکھا کہ خدا کے یہ بندے ہمارے لیے مدعو کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو خدا کا پیغام پہنچائیں اس کے برقص ہم سمجھنے لگے کہ یہ بترین مخلوق ہیں انہیں زلیل کرنا اور ان سے دور رہنا ہی تقدس کی بہترین نشانی ہے مولانا مملوک علی کو اپنی ملازمت کی وجہ سے کبھی کبھی انگریز سے مصافہ کرنا پڑتا تھا مگر اس کے فوراں بعد وہ گسل خانے میں جا کر مگر اس کے فوراں بعد وہ گسل خانے میں جا کر ہاتھ دو لیتے تھے ان کا خیال تھا کہ انگریز کو چھونے کی وجہ سے ان کا ہاتھ نجس ہو گیا ہے اس تعمار ختم ہو گیا مگر اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا عمل اب بھی جھاری ہے اب اس کا رخ خود مسلمانوں کی طرف ہے مسلم ملکوں میں اسلامی نظام کے نفاظ کے نعرے مسلم ملکوں میں اسلامی نظام کے نفاظ کے نعرے کے ساتھ مسلم جماعتیں اپنے ملکوں کے مسلم حکمرانوں سے برسر پیکار ہیں یہ بہمی تصادم ناصر ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا بلکہ وہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ کو اسلام سے متنفر کر رہا ہے ہم نے ایک ایسی چیز کے پیچھے اپنی عمر ضائع کر دی جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے سب ویڈنگ ملانا مفتی محمد شفی صاحب کادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت ملانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے ایک سال اسی جلسہ پر تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ تھا ایک صبح نماز وجر کی وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مقموم بیٹھے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں مزاج کیا پوچھتے ہو عمر ضائع کر دی میں نے کہا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں دین کی اشاعت میں گزری ہے ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی فرمایا میں تم سے صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کر دی میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے فرمایا ہماری عمر کا ہماری تقریروں کا ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر خفیت کی ترجیح قائم کر دیں امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل قائم کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں یہ رہا مہور ہماری کوششوں کا تقریروں کا اور علمی زندگی کا اب گوھر کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی ابو حنیفہ ہماری ترجیح کے مہتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہہ منوائے وہ تو ہمارے مہتاج نہیں اور امام شافی مالک اور احمد بن حنبل اور دوسرے مسالک کے فکحہ جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں کیا حاصل ہے اس کا اس کے سیوہ کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو درست مسلک میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کر دیں اور دوسرے کے مسلک کو غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں تدکیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں پھر فرمایا ارے میا اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک سواب تھا اور کون سا خطہ اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں ہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطہ ہو اور وہ خطہ ہے اس کے احتمال کے ساتھ کہ سواب ہو دنیا میں تو یہ ہے ہی قبر میں بھی منکر نقید نہیں پوچھیں گے کہ رفا یدین حق تھا یا ترک رفا یدین حق تھا آمین بل جبر حق تھی یا بل سر حق تھی برزق میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا حضرت شاہ صاحب کے الفاظ یہ کہتے ہیں اللہ نہ شافی کو رسوہ کرے گا نہ ابو حنیفہ کو نہ مالک کو نہ احمد بن حنبل کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بڑے حصے کو لگا دیا ہے جنہوں نے نورِ حدایت چار سو پھیلایا ہے جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوہ نہیں کرے گا کہ وہاں میدانِ حشر میں کھڑے کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا یا شافی نے کہا یا اس کے برعکس یہ نہیں ہوگا تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے نہ برزق میں نہ محشر میں اسی کے پیچھے پڑھ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اپنی قوت صرف کر دی جو صحیح اسلام کی دعوت تھی مجمع علیہ اور سبھی کے مامین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ذریعہ سبھی کے نزدیک اہم تھی جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے جن کی دعوت کو عام کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا تھا اور وہ منکرات جن کو منانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی ہے آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو رہی ہیں اور اپنے اگیار ان کے چہرے کو مس کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے وہ پھیل رہے ہیں گمراہی پھیل رہی ہے الہاد آ رہا ہے شرک و بود پرستی پھیل رہی ہے حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے لیکن ہم لوگ لگے ہوئے ہیں ان فری اور فروئی بحثوں میں اس کے بعد حضرت شاہ محمد صاحب نے فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی سب ہیڈنگ نصف صدی بعد ندوت العلمہ لکھناؤں کے انیس میں اجلاس میں نواب صدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان شہروانی نے خود پر صدارت پڑا تھا پچاس برس پہلے ہمارے دینی مدارس کا جو ماحول تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے مدارس کی بے سرو سمانی اس سے ظاہر ہے کہ حال میں جو فتنہ ارتداد پھیلا تو ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہیں کہ تعلیم پہنچ کے واسطہ جماعتیں قائم کی جائیں ہمارے مدارس کی بے سرو سمانی اس سے ظاہر ہے کہ حال میں جو فتنہ ارتداد پھیلا تو ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہیں کہ تعلیم تبلیغ کے واسطے جماعتیں قائم کی جائیں یعنی قدیم تعلیم اور جماعتیں اس ضرورت کے لیے بھی ناکافی ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے تقریر اور تحریر دونوں کی وہ قوت نہیں جو سننے اور پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر سکہ بٹھا دیں معلومات کتابوں کے زمائے اور اشارات تک شروع ہواشی قدیمہ کی عبارات تک محدود کام چلے تو کیوں کر شدید ضرورت ہے جدید جماعتوں کے قیام کی ان سطروں کو لکھے ہوئے پچاس برس گزر گئے ہیں اگر ہمارے اداروں کا یہ خلاصہ بدستور باقی ہے غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آج پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں مبلغین کی ضرورت ہے یورپ میں مذہب کو اثر نو جاننے کا زبردست رجحان پیدا ہو گیا ہے اور دوسرے مذہب کے لوگ تیزی سے ان کے درمیان گھوس رہی ہیں اگر ہمارے مدارس کے پاس ایسے لوگ ہی نہیں جو اہل یورپ کو اسلام کا پیغام دے سکیں افریقہ کی بھکامی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کی بہت مانگ ہے ہمارے یہاں ایسے لوگ مفتود ہیں جو ان زبانوں میں اسلامی کتابوں کا امدہ ترجمہ کر سکیں جدید اسلوب اور جدید استطلال کے ساتھ اسلامی کتابیں تیار کرنے کی ضرورت کا ہر طرف سے تقاضی ہو رہا ہے مگر ہمارے رہنما جذباتی تقییروں کے سوا اور کوئی چیز آج کے انسان کو نہیں دے سکتے اندوستان میں خود غیر مسلم جماعتیں اپنے احتمام سے ایسے اجتماعات کرتی ہیں جن میں مختلف مذہب کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ وہاں آ کر اپنے مذہب کا تعرف کرائیں مگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے آدمی بھی ہمارے پاس نہیں پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں جب عرب دنیا ترکی کی عثمانی خلافت کے جوہے سے رہائی کو اپنے لئے عظیم نجات تصور کیے ہوئے تھی ان کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے دور رس اواقب کو سمجھتے تھے اور اپنے عرب بھائیوں کو اس سے اگاہ کر رہے تھے مثال کے طور پر امیر شکیب ورسلحان نے اسلامی اتحاد کی اہمیت کو محسوس کیا اور عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوہ سے باز رکھنے کی کوشش کی اگرچہ اس کے سلسلے میں انہیں یہ توفہ ملا کہ ان کو خوش آمدی اور غدار کہا گیا اس کا جواب انہوں نے اپنے ایک شیر میں اس طرح دیا جلد ہی میری قوم جان لے گی کہ میں اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں رات خواہ کتنی ہی طویل ہو جائے صبح بہرحال آنے والی ہے ابو عبداللہ لسان الدین معروف با ابن الخطیب غرناتہ میں پیدا ہوا عربی زبان و عدب علوم دینیا فلسفہ و طب ریاضی و تاریخ میں وقت کی عالی تارین تعلیم حاصل کی مگر حاکم غرناتہ ابو الحجاج یوسف کے دربار میں اس کو جس چیز نے پہنچایا وہ اس کی عدب و شائری تھی سلطان نے اس کو اپنا سیکرٹری بنا لیا اس کے بعد اس کو وزیر کا منصب عطا کیا ابو حجاج کے بعد اس کا بیٹا محمد خامس تخت نشین ہوا تو اس نے بھی اس کو وزارت پر بحال رکھا مگر اس کی ترقی نے اس کے حاصدوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی انہوں نے بادشاہ کو اس کے خلاف بدگمان کر دیا وہ غرناتہ سے بھا کر افریقہ پہنچا یہاں بھی ابتدا میں اس کی عزت و تقریم ہوئی اس کے بعد کچھ لوگوں نے فقہ کو اس کے خلاف بڑھکایا انہوں نے اس کے الہاد کا فتوہ دے دیا چنانچہ کچھ جوشیلے لوگ دیوار پان کر اس کے گھر میں گز گئے اور گلہ گھونڈ کر اس کو مار ڈالا کہا جاتا ہے کہ جس طرح افریقہ میں علم و عدب کی امامت ابن خلدون پر ختم ہو گئی اسی طرح اندلس میں علم و عدب کی امامت ابن الخطیب پر ختم ہوئی ابن الخطیب کا تاریخ میں بہت بلند مقام تھا اس نے تقریبا ساٹھ تصنیفات چھوڑی ہیں ال احاتہ فی تاریخ غرناطا غرناطا کی شخصیتوں کے لئے تاریخی ڈکشنری کی حیثیت رکھتی ہے ترکی مشرق و مغرب کا سنگم ہے اس لئے مغربی تہذیب سے تصادم کا مسئلہ سب سے پہلے یہی پیش آیا مگر اس کے جواب میں کیا ہوا ایک طرف قدیم علماء کا گروہ تھا جو مغرب کی طرف سے آنے والی ہر چیز کا اس درجہ مخالف تھا کہ سلطان سلیم سالس اور اس کے جانشین سلطان محمود کی نئی فوجی تنظیمات اور ان کے جدید اصلاحات تک کی مخالفت کی جو انہوں نے ترکی کو عسکری اور علمی لحاظ سے یورپ کی ورطی ہوئی طاقتوں کے دوش بدوش لے چلنے کے لئے نافذ کی تھی دوسری طرف ترکی کی وہ نئی نسل تھی جو پیرس اور لندن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے آئی تھی وہ ترکی کو مغرب کے رنگ میں رنگ دینا چاہتی تھی ان کی انتہا پسندی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مغربی تقلید کے جواز کے لئے ایک پورا فلسفہ بنار ڈالا الازیہ گوک علپ نے کہا مغربی تحزیب جس کو ہم بہیرہ روم کے منطقہ کی تحزیب کہتے ہیں کہ بانی سماری سیتھی فنیتی ریات ترکی نسل سے تعلق رکھتے تھے تاریخ میں قدیم زمانے سے پہلے ایک ترانی دور کا وجود ملتا ہے اس لئے وسط ایشیہ کے قدیم باشندے ہمارے اجداد تھے اس کے بعد مسلمان ترکوں نے اس تحزیب کو ترقی دی اور اس کو یورپ تک پہنچایا پھر مغربی و مشرقی سلطنت رومہ کے خاتمے کے بعد ترکوں نے یورپ کی تاریخ میں انقلاب پیدا کیا اور اسی بنیاد پر ہم مغربی تحزیب کا جز ہیں اور ہمارا اس میں حصہ ہے ان کا منتحائی فکر یہ تھا کہ وہ اپنے دماغ سے کام لے کر اپنے کو مغرب کی روشن اور بلند پایا تحزیب میں نصب کر لیں کمال اتا ترک جب انیس سو چوالیس میں ترک جمہوریہ کے پہلے صدر مقرر ہوئے تو ان کے نزدیک جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ کہ ترکوں کو مغرب کا لباس پہنا دیں انہوں نے پردے کو خلاف قانون قرار دیا عربی حروف کی جگہ لاتینی حروف جاری کیے عربی میں ازان ممنوع ہو گئی ہیٹ کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا حتیٰ کہ جب ایک خون ریزہ انقلاب کے بعد ہیٹ کی جنگ جیت لی گئی تو مصطفیٰ کمال نے مکہ کی مؤتمر اسلامی میں شرکت کے لیے ترک پارلیمنٹ کے ایک میمبر عدیب سروت کو اس حال میں روانہ کیا کہ وہ اس کے واحد مندوب تھے جو اپنے سر پر مغربی ہیٹ رکھے ہوئے تھے یہ گویا ترکی کی فتح عظیم کا اعلان تھا یہی مثال ہر مسلم ملک میں پیش آئی ہے ان میں ڈگری کا فرق تو ہو سکتا ہے مگر نویت کا کوئی فرق نہیں حرجہ کا یہی ہوا کہ قدیم مذہبی طبقے نے مغرب سے نفرت اور اشتناب میں زندگی کا راز بتایا اور جدید تعلیم یافتہ نے مغرب کی تقلید سے یہ امید کی کہ وہ دوبارہ بام عروج پر پہنچ جائیں گے مگر یہ مثال کہیں نظر نہیں آتی کہ کچھ لوگ شدت سے اس پہلو کی طرف قوم کو متوجہ کر رہے ہوں کہ قوت و طاقت کے اس راز کو معلوم کرو جس سے مسلح ہو کر مغرب تمہارے اوپر اور دنیا کے اوپر چھا رہا ہے سب ہیڈنگ جب بادشاہ بھی تنقید سن کر پرہم نہیں ہوتے تھے سلطان بایزید ایک ترک بادشاہ گزرا ہے اس کے زمانے میں مولانا شمس الدین رومی حاکم عدالت تھے ان کے یہاں ایک مقدمہ آیا جس میں خود سلطان بایزید گواہ تھا جب مقدمہ پیش ہوا اور بادشاہ گواہی دینے کے لئے آیا تو مولانا شمس الدین نے کہا سلطان بایزید کی شہادت مطبع نہیں ہے اس لئے ان کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی بادشاہ کو غصہ آ گیا اس نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے مولانا شمس الدین رومی نے کہا کہ آپ نماز میں جماعت کے پابند نہیں ہیں اور جو شخص با جماعت نماز کی ادائیگی میں کوتا ہو اس کی گواہی مطبع نہیں سلطان بایزید نے اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیا بادشاہ وقت کی حیثیت سے سارا اقتدار اس کے پاس تھا اور وہ قاضی کے خلاف کاروائی کر سکتا تھا مگر اس نے قاضی صاحب کی صاف گوئی پر خوشی کا اظہار کیا اور اس کے بعد پابندی کے ساتھ نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہونے لگا سلطان نے ایک موقع پر کہا مجھے فخر ہے کہ میری سلطنت میں ایسے ایماندار اور انصاف پسند قاضی موجود ہیں جو بادشاہ کے آگے بھی حق کا اظہار کرنے سے رکتے نہیں